تحریک انصاف میں جلسے میں شرکت کے لیے خیبر پختنخواہ سے کافلے نکلنے کے لیے تیار سوابی کیمپ آفیس میں تمام تر تیاریاں مکمل کر دی گئیں بھاری مشینری پہنچا دی گئی کافلوں کے روانگی کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل تحریک انصاف کے جلسے میں شرکت کے لیے تحریک انصاف خیبر پختنخواہ سے کافلے نکلنے کے لیے تیار سوابی کیمپ آفیس میں تمام تر تیاریاں مکمل کر دی گئیں بھاری مشینری بھی پہنچا دی گئی کافلوں کی روانگی تحریک انصاف میں جلسے میں شرکت کے لیے تحریک انصاف خیبر پختنخواہ سے کافلے نکلنے کے لیے تیار کافلے نکلنے کے لیے مکمل تیار سوابی کیمپ آفیز میں تمام تیاریاں مکمل کر دی گئیں بھاری مشینری بھی پہنچا دی گئی کافلوں کی روانگی کے حوالے سے تمام تر تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی مزید اپ ڈیٹس کے لیے نمائندہ حمایت سے موجود ہیں بیورا چیف پشاور محمد نعیم محمد نعیم تحریک انصاف میں جلسے میں شرکت کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل حتمی مراہم میں داخل ہو چکی ہیں کب تک یہ کافلہ نکلے گا جی بلکل اس وقت اب موجود ہیں سوابی انٹرچینج کے قریب جو تحریک انصاف کا بیس کیم بنایا گیا ہے یہاں سے علی امین گنڈا پور وزیراعلا خیبر پخت انقواہ کی زیر سدارت کافلے جو ہیں وہ یہاں سے روانہ ہوں گے تمام جتنے بھی کافلے ہیں پشاور کے ہیں خیبر پخت انقواہ کے تمام کے تمام کافلے جو ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گے پھر علی امین اس کی قیادت کریں گے ہو جائیں گے یہاں پر سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آج ہم نے یہاں پر وہ مشیندری دیکھی ہے اگر یہ کہا جائے کہ ون ون ٹو ٹو کی تمام تر مشیندری جو ہے وہ یہاں پہنچ چکی ہے ہیوی کرین یہاں پر پہنچ چکے ہیں شاول یہاں پر پہنچ چکے ہیں فائر برگیڈ یہاں پر پہنچ چکی ہیں ایمبولینسز وہاں پر پہنچ گئے ہیں تقریباً سو سے زائد گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں وہ مزید پیانے کی اطلاعات ہیں یہ تمام کی تمام اس لیے ساتھ لے جا رہی ہیں تاکہ راستے میں اگر پنجاب حکومت کی جانب سے کانٹینر لگائے گئے ہو راستے بند کیے ہو خندگیں کھو دی گئی ہو تو ان تمام کا علاج پہلے سے خیبر پختلخواہ حکومت نے کر لیا ہے اور تمام کا تمام جو ساز و سامان ہے وہ ان کے ساتھ جا رہا ہے علی امین گنڈاپور بھی پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ہر صورت پہنچیں گے یہاں پر ایک ذکر میں ضرور یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے چند سال پہلے جس وقت پرویس خٹک کی زیر صدارت یہاں سے کافلہ زیر قیادت زیر کافلہ یہاں سے نکلا تھا تو اس میں پنجاب میں بھرپور طریقے سے روکنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت اتنی تیاری نہیں تھی لیکن اس بار جو ہے تیاری مکمل کی جا چکی ہے اور بھاری مشینری جو ہے وہ علی امین خان گنڈاپور کے ساتھ روانہ ہوگی یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کافلے جو ہیں وہ فردر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں بعض علاقوں سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں کیمپوں میں جمع ہو رہے ہیں یہاں سے تمام کافلے نکلیں گے پیروچی پیشاور محمد عیم اپڈیٹ کر رہے تھے اسٹانباد تحریک انصاف کے جلسے کی تیانیاں مکمل تمام تر تیاریاں جو حتمی مراحل میں داخل تحریک انصاف کے جلسے میں شرکت کے لیے تحریک انصاف خیبر پختنخواہ سے کافلے نکلنے کے لیے تیار تحریک انصاف کے جلسے کی تیانیاں مکمل کارکنان پہنچنا شروع خیبر پختنخواہ سے بڑا کافلہ وزرالہ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں پہنچے گا